مالکم اسلام آواز آرہی کاؤں سے کال کیا آپ نے میں نے پاکستان کی شہر بہاول یہ سسٹر حکم کر رہا کیا حکم ہے میں نے آپ کی ایک دو تین ویڈیوز دیکھیں دیں جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا مقصد بھی بیزارہ ملالیہ کے حب کی خاطر آپ کا دفاع کرنا ہے اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں آپ جس طرح بی بیزارہ کے دشمنوں کو بے نقاب کر رہے ہیں بی بی کو اس کا عجر دیں سر میرا خواب ہے کہ میں وکی لے آکے زہرہ بنوں اور بی بی زہرہ کے ہاتھ کا دفاع آپ میری رہنے ہیں اس میں کیا سوال ہے مجھ سے سر مجھے نا وکی لے آکے زہرہ بننا آپ میری رہنمائی کرتے ہیں تو یہ کام جو میں کر رہا ہوں نا یہ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو تقیہ کا بہت مراد کرنا ہوگا کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان میں جس طرح میں کل کر بات کرتا ہوں آپ کریں گے تو آپ قتل ہو جائیں آپ اس طرح جیسے میں ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں آپ اس طرح بات نہ کریں آپ کو اشارہ کنایات میں یہ اچھ ہے تقیہ کے خیال کرتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا اس میں جو کچھ مقدماتی باتیں ہیں بیکن آپ کے پاکستان میں مولوی حضرات ہیں ذاکر حضرات ہیں وہ درودہ تقریر کرتے ہیں ان میں سے اکثر غلط باتیں لوگوں کو سناتے ہیں میں یہ ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کے علماء اور آپ کے ذاکری شاید اسی فیصد نوے فیصد ہم زیادہ ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں یعنی قرآن کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں قرآن سے کوئی ایسے مطلب نکالتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے وہ اس کو کینج کے تعویل کر کے اس کو غلط شاید ان کا حدف صحیح ہے لیکن قرآن میں نہیں کہہ رہا اس طرح دیکھیں یہ جہل بہت زیادہ ہے آپ کے پاکستان میں یہ نہایت زیادہ ہے وہ جس چاہے قوم سے پڑھنے وہاں بڑے والے لوگوں چاہے ذاکری نظرات ہیں ان میں سے اکثریت ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں ان کی استدلالات ان کا اگر یا تو اصل مطلوبی غلط ہے ان کا جس نتیجے کے لئے وہ دلیل لارہے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے افرہ مثلا بہت سارے ذاکری میں ہیں کہ وہ ہے کافر بچارے بچارے کیا کافر ہیں غالی ہیں یا مثلا اس کے لئے وہ دلیل لے کیا تھے یا یہ ہے کہ وہ غالی ہے نہیں ہے یہ تو بہت کم ہوگا کہ ذاکر غالی نہیں ہوگا یہ تو کم ہے یا وہ اس کا حدف غلوم نہیں ہے لیکن اس کے لئے جو دلیل لارہے ہیں وہ باطل تو اس طرح کم ہوتا ہے کہ اس کی بات بھی صحیح اس کی دلیل بھی صحیح تو اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان محنت کرے تعلیم حاصل کرے تو جو ہمارے جو سرہا بتا دیں کہ میں نجف سے جاؤں تعلیم حاصل کرنے یا ایران سے نہیں وہ نجف یا ایران دیکھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نجف میں جو اچھی بات ہے یا قم میں اچھی بات ہے وہ زیارت ہے علم نہیں ہے وہاں پر وہاں پر ایک روحانی ماحول ہے وہ حرم کی وجہ سے وہ ایک مقدس شعر ہے نجف اشرف مقدس شعر ہے قم مقدس ہے اس کی مٹی مقدس ہے اس کی ہوا مقدس ہے اس کی وجہ سے وہاں پر معنویت ہے لیکن وہاں پر علم کے کمی ہیں اور نجف والے بہت ہی جائل لوگ ہوتے ہیں تو عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ انسان کیا کرے انسان کو چاہیے کہ پہلے جو مقدماتی علوم ہیں صرف ہے نحو ہے بلاغت ہے ان کو اچھی طرح سے سیکھیں اس کے لئے نجف اشرف جانا ضروری نہیں ہے جا بھی سکتا جا کے سیکھ بھی سکتا ہے یہ چیزیں لیکن ضروری نہیں ہے لیکن اگر نجف جائے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر جا کے مولویوں سے میں کچھ سیکھوں گا مولوی آپ کو بے دین بنائیں گے نجف کوئی جاتا ہے تو اس لیے کہ میں اپنے مولا کے جوار میں رہوں گا وہاں پہ زیارت کی مجھے توفیق ہوگی وہاں سے مجھے برکات ملیں گی اس لیے کیونکہ صرف نحو یہ مقدمات یا آپ پاکستان میں بھی سیکھ سکتے ہیں ادھر بھی سیکھ سکتے ہیں ادھر جا کے سیکھیں گے ادھر جا کے اچھی بات ہے سیکھ لیں لیکن حدف یہ نہیں حدف یہ نہیں چاہیے کہ میں روزانہ چاہوں گا حرم ہے اپنے مولا کی قدم بوسی کے لیے اور یہ ایسی فضیلت ہے اس کا کوئی بیانی نہیں کر سکتا کتنی فضیلت ہے انسان قدم بوسی کے لیے حاضر ہو امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاہا حاضر ہو شبی جمع اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بارگاہ میں حاضر ہو صبح شام یہ تو بہت عظیم عظیم فضیلت ہے اور اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے انسان کی روح کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ برکات جو نجف اشرف میں ہے سوالہ میں ہے قوم مقدسہ میں ہے وہ برکات دوسری جدہ میں نہیں ہے کیونکہ یہ قرب کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان اگر توصل کریں وہی برکات دور میں بھی انسان کو مل جاتا ہے اچھا تو یہ پہلی بات مقدماتی علوم سیکھ لیں اس کے بعد اس کے بعد جو کتب میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتب آپ پڑھ لیں بحار الانوار کے جتنے زیادہ متعلقہ کریں سیکھ لیں یہ بہترین کام کتاب اصول کافی فروع کافی کتاب غیبت نعمانی کتاب کمال الدین کتاب احتجاج تبرسی کتاب تفسیر ایمام حسن عسکری علیہ السلام یہ جو میں نے پانچے کتابیں پڑھی ذکر کیا آپ کی اس کو پڑھیں اس کو جو شخص پڑھے گا زیادہ نہیں یہ پانچے کتابیں بحار الانوار اور مجلدات زیادہ پورا بحار الانوار پڑھ سکے اچھی بات ہے نہیں پڑھ سکے اس کے کچھ مجلدات یہ انسان کا پاپ پاکستان کے سب سے بڑے عالم بڑی ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ میرے تقریروں کو سنا کریں کیونکہ میرے تقاریر میں حق کی باتیں ہوتی ہیں میں آپ کے خدمت میں پاکستانی آپ اس کا قدر نہیں جانتے جو لوگ جو دیکھیں جو لوگ میں خود حفظے میں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے میں آپ کے لیے آپ حیات لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے وہ باتیں لے کے آیا ہوں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کسی کے پاس نہیں ہوتا میں حق باتیں خالص باتیں دین کی باتیں سرچشمہ ہدایت سے نور آپ کے لیے لکھا آتا ہوں یہ نور کے شعار اس چینل سے پخش ہوتا ہے اس کے قدر جانے اس کو سیکھ لیں اس کی جتنی آپ لیکن دوسرے بھی محلی دنیا میں بہت ہیں ان کے چینلز بھی ہیں تقریر بھی ہیں ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے ہاں نور نہیں ہے ان کے پاس وہ ایک صحیح بات کرتا ہے دوسرے غلط بات آپ کو بتاتے ہیں ادھر باتیں آپ کو صحیح ملیں گی اور وہ حجج ملیں گی حجج ملیں گی وہ باتیں حق کی باتیں ملیں گی جو آپ کو ایک ایسے نور سے لیس کرتی ہے ایسے حق سے آپ کو عاشنا کر دیتی کہ اس دولت کے اور اس نور کے بدولت آپ جو ہے خود ایک چراغ بن سکتے ہیں اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے تو یہ میرا آنس ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کے سوال کے جواب دے دیا اوکے بہن اللہ کو جزایشہ جی سر ایک اور سوال ہے کہ تشاہود میں گواہ دیا میں گواہ دے لیکن کچھ لوگ نہیں دیتے آپ سننے جواب آنلائم سننے ٹھیک ہے تو تشاہود کے متعلق میرے کلپ کا جسجو کرے آنلائم